اسلام علیکم جی آج کل پاکستان میں جو ہے وہ ایک ایٹی ایم فراڈ کا ایک نیا طریقہ جو آ چکا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس سے آلڑی متاثر ہو بھی چکے ہیں تو میں نے سوچا میں اس کے ریلیٹلی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں اس کا طریقہ ہے وارداد جو آپ کو بتا دوں تاکہ نیکس ٹیم جب آپ ایٹی ایم پیسے نکلوانے جائیں یا بینک سے پیسے نکلوانے جائیں تو آپ اس جیسے محفوظ رہ سکیں تو اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیسکلی ایٹی ایم کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور یوشلی یہ ویکنڈ پر کھڑے ہوتے ہیں چھوٹی والے دنوں میں کھڑے ہوتے ہیں باقی دونوں میں بھی ہو سکتے ہیں اور یہ یوشلی بارداد جو ہو رہی ہے یہ کن لوگ کے ساتھ ہو رہی ہے یا تو یہ بڑے لوگ کے ساتھ ہو رہی ہے یا مطلب وہ لوگ جو پڑے لکھے نہیں ہیں یا جن کو ایٹی ایم کارڈ mostly use کرنا نہیں آتا سادہ لوگ جو ہیں تو ان کے ساتھ یہ زیادہ ہو رہی ہے تو ہوتا کیا کہ یہ لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں نارمل ڈیز میں تو اگر ان کو ہیلپ چاہیے ہو تو وہ بینک میں چلے جاتے ہیں اور بینک میں موجود کسی آدمی سے جو کہ ان سے کہتے ہیں وہ ان کا ہیلپ کر دیتے ہیں کارڈ لگا کر پیسے نکلوانے کی لیکن چھوٹی کی دنوں میں خاص طور پر کیونکہ بینک بند ہوتا ہے تو ان کو ہیلپ چاہیے ہوتے ہیں اور یہ لوگ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں بیسیکلی جب وہ ان سے ہیلپ مانگتے ہیں تو ہیلپ کرنے کے بہانے یہ کرتے ہیں ان کا جو دیا ان کا جو کارڈ ہوتا ہے اس کو یہ چھپا لیتے ہیں اور اپنے پاس سے کوئی ویسی کارڈ جو ہے وہ مشین میں لگا دیتے ہیں اس کے بعد ان سے پن مانگتے ہیں کہ میں آپ کو ہیلپ کر دیتا ہوں پیسے نکالنے میں وہ آدمی ان کو جب پن بتا دیتا ہے پن دو دفعہ تین دفعہ لگاتے ہیں اس سے خود کو تو میمورائز ان کو ہو ہی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کارڈ ہے اس کے اندر سٹک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ بہانے سے بڑے چالاکی سے ان سے میں تو کہتے ہیں کہ ابھی آپ کل یا پرسو جب بینک اوپن ہوگا تو آپ اس سے جو ہے وہ نکلوا سکتے ہیں کارڈ اپنا واپس لے لی جائے گا آپ کا پن غلط ہے یہ اس میں کوئی ایرر آ رہا ہے مشین میں کوئی ایشو ہے ویٹیور تو یا پھر وہ اگر اوپن بھی ہو تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ بینک جائیں اندر مینیجر سے بات کریں یا کسی بھی بینک کے عملے سے بات کریں تو وہ آپ کا یہ کارڈ نکال دیں گے تو جب تک وہ بندہ جاتا ہے یہ اس کا کارڈ جو ہے اوریجنل کیونکہ اس نے آل ایڈیت ہے یا وہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے پاس پین ہوتی ہے یہ کسی اور بینک کے چلے جاتے ہیں وہاں اس ایٹی ایم میں جا کے اس کے جتنے بھی اس میں پیسے موجود ہوتے ہیں وہ سارے بھی ڈراؤ کر لیتے ہیں سارے نکال لیتے ہیں تو اب یہ جو ہے ایک مطلب کے بڑا خطرناک قسم کا طریقہ آ گیا سادھا لوگوں کو نہیں سمجھاتی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کس طریقے سے فراڈ ہو رہا ہے تو اس لیے اس سے بچنے کا جو طریقہ کار ہے کس طریقہ سے اس سے بچنا ہے کیا طریقہ کار ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سے بچا سکتے ہیں کہ اس کا سب سے پہلے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کوشش کریں گے اگر پیسے نکلوانے ہیں تو آپ ویک ڈیز میں جائیں مطلب کہ ان دنوں میں جائیں جن دنوں میں بینک آن ہوتا ہے کہ آپ اس ٹائم پہ جائیں جس ٹائم کے اوپر بینک آن ہو تاکہ اگر کوئی بھی ایشو آئے تو آپ فوری طور پر بینک سے جو ہے وہ رجوع کر سکیں اور اگر آپ کو طریقہ کار نہیں پتا ہے ٹی ایم یوز کرنے کا تو آپ جو ہے وہ بینک کے عملے سے کسی سے اس آدمی سے کہیں جو کہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے یا گارڈ سے یا کسی بھی ایسے لوگوں سے جو کہ وہاں پہ موجود ہو جن کا آپ کو شور ہو کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بینک کے عملے کے ہیں یہ ہماری سا فراڈ نہیں کریں گے ان سے ہی اس کے علاوہ کسی سے ہیلپ نہ مانگیں اور دوسری چیز اگر یہ نہیں ہو سکتی کسی مطلب کہ اگر وہ بینک جو ہے مطلب کہ ان کو نئی طریقہ کار پتا تو اس کے صورت میں جو ہے وہ چیک لے کے جا سکتے ہیں ایک چیک لے جائیں اور جا کے وہیں پہ جو ہے وہ عملے سے ایک فیل کروا لیں جو کموسلی کاؤنٹر پر وہ فیل کر دیتے ہیں اس کے بعد اپنے سکی نیچر کریں اور کرنے کے بعد وہاں سے کیش نکلوا لیں تو جو لوگ آرڈی اس متاثر ہو چکے ہیں ام کا تو اب کوئی حال نہیں ہے لیک لیکن ہم اس ویڈیو کو مزید پھیلا کر مزید لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے اپنے دوست کے ساتھ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کر کے ان کو اس پرارڈ سے بچا سکتے ہیں تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میں چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ